اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب؟ آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ کچھ شاپنگ شیئر کروں گی اور افطار کی کوئک سی ریسپیز بھی شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھی میرے ہسمن کا بردے تھا تو اس کی چھوٹی سی سی سیلیبریشن ہم نے آپس میں کی تھی تو اس کے بھی کچھ کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا ایکچلی سوزی کا بردے ایک دن پہلے گزرا ہے تو میرے فادر اس کو ایک ڈریس گفت کرنا چاہا رہے تھے اسی لئے ہم مارکٹ آگئے تھے اور یہاں آکے سوزی اور شارلیس دونوں کے لیے ابو نے جو ہے ڈریسز لے لیے تھے تو اب میں یہیں ان کو عید پہ بھی پہنا دوں گی کیونکہ یہ بردے تو گزر چکا ہے اور بردے پہ ہم نے کسی کو انوائٹ بھی نہیں کیا ہوا تھا بس آپس میں ہم چاروں نے ہی چھوٹی سی سی سیلیبریشن کی تھی کیک کٹ کر لیا تھا سیمپل سا سو آپ نے پچھلے فلوگ میں دیکھا ہی ہوگا خیر انہوں نے یہ سیلیکٹ کر لیا تھا سوزی آجو اپنے ڈریسز اور ان کے ڈریسز میں گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے بعد ہم آگے تھے پھولوں کی دکان پہ اور یہاں سے ہم نے بکیز لے لیے تھے اور اس کے بعد میں گھر آگئی تھی مجھے شاپنگ کا بڑا ہی شوق ہے لیکن اس سے زیادہ شوق مجھے واپس گھر آکے شاپنگ دیکھنے کا ہے جو مزہ واپس گھر آکے شاپنگ دیکھنے کا ہے وہ مجھے لگتا ہے کسی چیز میں نہیں ہے تو یہ والا فروک سوزی کے لیے لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کیپری ٹائٹس اس کے لیے لی ہی یہ والی اور ساتھ ہی شارلیز کا یہ والا فروک ہے اور اس نے خود ہی سیلیکٹ کر لیا تھا اور ساتھ ہی سیم کلر کی لیگنگز لے لی تھی اس کے لیے یہ میرا ڈریس ہے اور سوزی نے میرے ساتھ شامل ہر کام میں ہونے ہی ہوتا ہے تو اس نے مجھے ویڈیو بنانے نہیں دی تو یہ اپنے ساتھ لگا کے چیک کر رہی ہوں یہاں بھی مجھے لائٹ کا مزہ نہیں آیا تو یہ واپس سے میں بیٹ پہ لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے میں نے اس کے ساتھ سیم کلر کا ٹراؤزر لے لیا تھا اور بہت ہی پیارا یہ کلر لگ رہا تھا پہننے کے بعد اور یہ دپٹہ اس کے جو ساتھ رکھا ہوئے اس کا دپٹہ ہے اور دو ڈریسز لیے تھے میں نے دوسرا میرا یہ والا ڈریس ہے بلوئی سا بہت ہی لائٹ سا بہت مزے کا کلر تھا یہ اور اس کے اوپر لائٹ سی ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے یہ دپٹہ ہے اس کا کرنکل شفونٹ میں ہے اور باریک سی اس کے اوپر ایمبرویڈری ہوئی ہوئی تھی گھر آکے میں نے افطاری بھی بنانی تھی اور افطاری میں میں نے چکن سٹیم روست بنایا تھا اور اس کے ساتھ چکن ٹک کا بنایا تھا یہ چکن سٹیم روست کی تیاری ہو رہی ہے اس میں میں نے چار لیک کے بڑے پیسز لیے تھے اور ان کو اچھے سے واش کر کے بلکل ڈرائی کر کے اور اس کے اوپر میں نے کٹس لگا دیا تھے اب یہ جو پیسز ہیں ان کو ایک بول میں ڈال دوں گی اور اوپر سے اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پور ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ لیا تھا یوگرٹ بلکل تھک والی لینی ہے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد شان کا جو ہے تک کا مسالہ لیا تھا میں نے ٹو ٹیبل سپون اور زیرا پاورر لیا تھا ون ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ون ان ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون میں یہ تھوڑا سا ڈال رہی ہوں کیونکہ مرچے میرے بچے بہت کم کھاتے ہیں سوکا دنیا ون ٹی سپون اور نمک ڈال رہی ہوں ساتھ ہی سرکہ ٹو ٹیبل سپون جائے گا اور تھوڑا سا انگ پہ میں نے فوٹ کلر بھی ایڈ کیا ہے اس سے بہت ہی پیارا کلر آتا ہے یہ روست کا دونوں ریسپیز میں نے میرینیشن والی بنائی ہیں تو میں دوپہر میں ہی میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں اچھا اس مکسچر کو ہم نے اچھے سے چکن کے اوپر لگا دینا ہے اتنا اچھے سے کہ اس کے جو کٹس ہیں یہ بھی مسالے کے ساتھ فیل ہو جائیں اور اس کے بعد میں باہر اس کو سائیڈ پہ رکھ دوں گی اب نیکسٹ ریسپی کی طرف آتے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں چکن تکہ اس میں دو بریسٹ پیسیس لیے تھے ان کو کیوبز میں کٹ کر کے ایک بال میں شامل کر لیا ہے اوپر سے میں لیسن ادرک کا پیسٹ ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور اس میں بھی چکن تکہ مسالہ جائے گا شان کا میرے پاس ہے وہ ہی ڈال رہی ہوں تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور ساتھ ہی نمک جائے گا دھنیا پاورڈر میں ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی زیرہ پاورڈر جائے گا یہ تھوڑا تھوڑا ہی آپ دیکھ لیں وان وان ٹیبل سپون ہی جائے گا اس میں پیپرک کا پاورڈر جائے گا اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا جائے گا اور ساتھ ہی ہلڈی پاورڈر جائے گا سب سے آخر میں میں ڈال رہی ہوں یوگرٹ تھک والا ٹو ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جی اس کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی ابھی اس کو بھی میں باہر رہ 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 رہی ہوں فریج کے اندر نہیں رہ رہی رمضان میں میرے حضبن کو دپیر میں ہی چھٹی ہو جاتی ہے آفیس سے تو بچے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم پھر کیک لینے چلے جائیں گے کیونکہ مارننگ میں جب میں گئی تھی تو سوزی نے بہت تنگ کیا میں کیک نہیں لیا میں آگئی واپس اب ہم نکلے ہیں کیک لینے کے لیے اور باہر موسم دیکھیں بہت اچھا ہوا ہوا ہے بارش ہونے والی ہے ابھی 25 مارچ کو سوزی کا بردے ہوتا ہے اور 26 مارچ کو حضبن کا بردے ہوتا ہے تو کل رات کو سوزی کا ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا آج ہم حضبن کا کریں گے تو اسے فہم تہذیب پہ آئے ہیں کیک لینے کے لیے لازٹ ٹائم ہم نے لیئر سے لیا تھا وہ بھی بہت مزے کا تھا کافی کیک تھا وہ اور اب فلیور تھوڑا چینج کر لیں گے پائنے پل لے رہے ہیں اور چھوٹا سا کیک لے رہی ہوں کیونکہ جو کل کا کیک ہے وہ ویسے کے ویسے پڑا ہوا ہے میں اور حضبن سویٹ اتنا زیادہ کھاتے نہیں ہیں تو بچے بھی پھر کتنا کھائیں گے سو وہ ابھی پڑا ہوا تھا تو جسٹ سیلیبریٹ کرنا تھا سو ہم نے ایک کیک لے لیا تھا اور پھر ہم گھر آ گئے تھے گھر آنے کے بعد بھی بچے بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے افطار سے پہلے ہی ان کا پلان تھا کٹ کرنے کا لیکن میں نے کسی طرح ان کو منا لیا تھا کہ افطار کے بعد ہم کریں گے کٹ تو خیر اب یہاں پر میں افطاری بنانے لگی ہوں ٹھیک ہے چکن میرینیٹ ہو گیا تھا سب سے پہلے میں گریوی والا چکن تکہ بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں سٹیم روز چڑھا دوں گی یہاں پر میں نے اوئل لیا تھا اس میں پیاز میں نے باریک کٹ کر کے وہ ڈال دیئے اور جب پیاز لائٹ براؤن ہو گئے تھے تو اس میں میں نے میرینیٹ کیا ہوا چکن سارا ڈال دیا ہے اور اس کو اب مکس کر کے پانچ چھ منٹ کے لیے بھون لوں گی تاکہ اس کا جو را سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور کلر دیکھیں اس کا بہت نزیکہ ہو گیا ہے ٹائم اس کا پورا ہو گیا تھا اب اس پوائنٹ پہ میں نے تین یا چار ہوں گے اتنے میں نے ٹرماتر بلین کر کے اس میں ڈال دیئے ہیں آپ چاہیں تو ٹرماتر سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے گریوی والا سالن چاہیے تھا تو اسی لئے میں نے ٹرماتر ڈال دیئے ہیں پیورے ڈال دیا تھا اس کا اب اس کو ڈھک کے مزید پانچ چھ منٹ کے لئے پکا لیں گے ساتھی میں نے پتیلی رکھ دی ہے اس کے لئے چکن سٹیم روست کے لئے ٹھیک ہے اس میں فور ٹیبل سپون میں نے اوائل ڈالا تھا اور گرم ہونے پہ جو چکن کے پیسز تھے وہ ون بائی ون سارے میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد ڈھکن بند کر کے اس کو دس منٹ کے لئے ہائی ہیٹ پہ پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ہیٹ کو لو کر دینا ہے اور مزید ٹوینٹی منٹس کے لئے اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں جو ہمارا تکہ تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اب اس پوائنٹ پہ اس کو ہم کوئلے کا دھواں دیں گے کوئلے کو میں نے اچھے طرح سے جلا دیا تھا اوپر سے تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی اور اب ڈھکن بند کر لوں گی تو بہت مزے کا باربیکیو ٹائپ اس میں سے خوشبو آئے گی جب کھاتے ہوئے بہت مزے کا لگتا ہے یہ تو یہاں پر اس کے تقریباً ٹائم ہو گیا تھا چکن سٹیم روست کا اب اس کی سائٹ چینج کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو پانی پانی ہے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ دہی کا پانی ہوتا ہے اور چکن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو اس کو اگر یہ ڈرائی نہ ہو تو اس کو جو ہے فلیم ہائی کر کے بھی ڈرائی کر سکتے ہیں تو یہ جو منڈیٹری ہے ہمارا جامع شیری یہ بھی بلکل ریڈی ہے اب یہ افطار میں تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا تو میں ساتھ ساتھ یہ والی چیزیں بھی ریڈی کر لیتی ہوں اچھا بچوں کے لئے میں نے نگرز بنائیں وہ بھی افطار پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی بھی کوئی فیورٹ چیز ہو تو وہ شوق سے کھاتے ہیں یہاں پہ چکن سٹیم روست بھی ہمارا ڈن ہو گیا ہے دوسری سائیڈ بھی اتنا یہ جوسی اور ٹینڈر بنا تھا جیسی ہاتھ لگاؤں اس کی بوٹیاں الگ ہو رہی تھی بہت مزے کا بنا تھا اور کلر بھی بہت ہی اچھا آیا تھا اس کا اس کو بھی اب ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں میں اور میرے ہزمن کو گوشت والی ریسپیز زیادہ پسند ہیں اس لئے میں نے سوچ سوچ کے یہ والی ریسپیز ٹرائی کی ہیں جس میں زیادہ زیادہ گوشت ہو تو دونوں کھانے ہم نے تیار کر لیے ہیں ان کو گارنش کر کے ڈش آؤٹ کر لیں گے ان کو ویسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس طرح سے ان کے لئے بنایا ہے بس یہ پتہ ہے کہ کیک لے کر آئے ہیں تو بس اب افتار کا بھی ٹائم ہو گیا تھا اور شارلیس ماشاءاللہ سے بڑھ چڑھ کے کام کری تھی آج ویسے وہ اتنا بودھر نہیں کرتی لیکن آج اس کے پاپا کا بردے ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے اس کو نا کیونکہ اس کو اپنے پاپا سے بہت پیار ہے بہت اٹیجڈ ہے وہ اپنے پاپا کے ساتھ تو ساری چیزیں میرے ساتھ لاری ہے ہیلپ کر یہ سارا دن میرے ساتھ پلاننگ کرتی رہی ہے مجھے سمجھاتی رہی ہے کہ ہم یہ کر لیتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ہم ایسے وش کریں گے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہیے کیونکہ بچوں کا پتہ نہیں چلتا ایک دم سے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہیں چھوٹی چھوٹی میموریز ہوتی ہیں پیاری پیاری میموریز ہوتی ہیں بچپن کی جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں تو افطار ہماری ہو گئی تھی تو ہم لوگ آگے تھے کچن میں دونوں شارلیز دونوں اور اب ہم کیک کٹ کر لیں گے یہی پہ میں اپنی وڈیو کو اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی آپ کو ہیلپ فل لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ فلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ